آپ کی محبت ہے عطاف صاحب کہ یہ علماء کی بھیڑ نظر آ رہی ہے بہت سے لوگوں کو آپ جان نہیں رہے لیکن یہ آپ سے محبت ہے کہ وہ سب آپ کی محبت کی جنزیر میں گرفتار ہو کر آپ کے دیارے پروہار میں حاضر ہیں اور یقین جانئے آج ایک انسان اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا کے جس منہ رہا ہے کوئی انجینئر بنا کے جس منہ رہا ہے کوئی آئی ایس آئی پیس بنا کے جس منہ رہا ہے ایک ایسا سخت جس کی زندگی کا ایک گہرہ رشتہ سیاست سے ہے اس کے باوجود سیاسی رہنمہ ہونے کے باوجود دین سے اتنا گہرہ شگف اور دین کے علماء سے اس قدر ان کا رب تھے کہ جس کو آپ بینہ کہیں اس وقت محسوس کر سکتے ہیں اس علماء کی بھیڑ کو دے کر اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور میں اس وقت آپ کو بتا دوں کہ پورے سارن کے علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سبحان اللہ جب زلہ کا علماء آپ کی محبت میں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے چہرے پہ موسکرہ ہٹ سا دے گا سبحان اللہ آپ ہر مورد پہ کامیاب ہوں گے اور کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی اس لیے کہ اللہ کے کلام کے نام پر آج آپ نے جسن کا احتمام کیا ہے سبحان اللہ پہلی ایسی شخصیت نظر آ رہی ہے جناب الطاف عالم صاحب کی شکل میں کہ جو بیٹے کے حافی سے قرآن ہو جانے پر ببگوے کو کافی ہے گردن بہت کمزور ہے سبحان اللہ ایک ٹھوڑانے دی گئے کتنے گلوں کا خون ہوا ہے اس سے ہے گرس کا میرے گلے کا ہار تو تیار ہو گیا میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے وقت بہت محدود ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ آپ حضرات بھی یہ جان لے کے الطاف صاحب کو میں زمانے سے جان رہا ہوں جب ان کے والدِ گرامی تھے حیات سے اس وقت میں آیا تھا اور اس زمانے سے میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ گھرانا دین سے ہمیشہ قریب رہا ہے اور آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک سیاسی انسان نے اپنے بیٹے کو حافظِ قرآن پر آیا جبکہ سیاسی لوگ دین سے کر جاتے ہیں جو سیاست جڑتے ہیں آج کے حد میں ان کا دین سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے لیکن سیاست میں رہ کر الطاف عالم صاحب نے اپنے رشتے کو دین سے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اپنے لال کو حافظِ قرآن بناتے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کے لال کے سینے میں ہمیشہ قرآن مقدس کے ایک لفظ کو محفوظ رکھے اور اس کا فیضان آپ کو اللہ تعاف فرمائے آج تو خوشی ہوئی رہی آپ کو اور میں بتا دوں کہ زندگی میں اس سے بڑی آپ کو خوشی میسر نہیں آسکتی جو خوشی آج آپ کو حاصل ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کے لال کو حافظِ قرآن بناتے ہیں اور سب سے زیادہ خوشی تو اس دن ہوگی جب محشر کے میدان میں آپ کے سر پر اللہ تعالیٰ تاج رکھے گا اور اہلِ محشر پوچھیں گے یہ کون آ رہا ہے تو جواب دیا جائے گا یہ حافظِ قرآن کا باپ آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن کا باپ آ رہا ہے تو اس دن آپ رشت کریں گے اپنی قسمت پر اس لیے میں تو آپ کے لیے کہتا ہوں کہ الطاف صاحب بھی معمول انسان نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ زمانے کے ساتھ چلتا ہے مگر یہ شخص حباؤں کا رخ بدلتا ہے جو اپنے آؤ تو چھا جاؤ اس طرح جیسے سبیرہ ہونے پہ سورج نیا نکلتا ہے اور یہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ آپ اپنے مخالفین کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوے دیئے کی ہوا میں اچھالتے جالا گلے خوش رنگ پہ تیز آپ ڈال کے رہنا میں نور بن کے زمانے میں پھائل جاؤں گا تو آپ تاب میں کیڑے نکالتے رہنا تو آپ ہمیشہ اچھائیوں پر ہیں اور انشاءاللہ اچھائیوں پر رہیں گے لیکن اس وقت میں جس آیت کی تیلاوت ہم نے کیے اسی سے ریلیٹن کچھ دیر ہماری باتیں آپ چنیں لیکن چاہے اسٹیج کے لوگ ہم سے جتنا روٹ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میری عادت ہے کہ میں جب تک نات کا دو شیر نہیں پڑتا میں تقریر نہیں کر پڑتا اگر زیادہ تکلیف ہوں گی کسی کو تو بھائی اٹھ کے چلا جائے گا لیکن ہم تو پڑھیں گے جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ لوگ آ جائیں جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں تو مہربانی نہیں بھی آ سکتے ہیں تو آپ لوگ اگر الطاب بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس وقت یہ بیٹھے ہوئے ہیں آئیے اپنے مقدر کو جگہ لیتے ہیں سبحان اللہ اپنا ویزہ بھی مدینے کا لگا لیتے ہیں کون کرتا ہے تمنہ کے لوٹ کر آئے جس کو سرکار مدینے میں بھلا لیتے ہیں گولے خوش رنگ سے بھی خار ہے بہتر مدینے میں گولے خوش رنگ ابھی اپنے مدینے سے ہو کر آئے ہیں بتانا جو پڑھ رہا ہوں صحیح ہے کی نہیں ہے گولے خوش رنگ سے بھی خار ہے بہتر مدینے میں گولے خوش رنگ سے بھی خار ہے بہتر مدینے میں بڑے پور نور ہے دل کش ہے بہتر مدینے میں بڑے پور نور ہے دل کش ہے باب و در مدینے میں بڑے پور نور پھرا کے شہر تیبہ نے کیا ہے مجھ ترب دل کو بھرا کے شہر تیبہ نے کیا ہے مجھ ترب دل کو بولا لیجے میرے آقا بولا لیجے میرے آقا میرے سرور مدینے میں بولا لیجے ایک شہر اور سنو وہاں کی ریت کے ذروں سے بھی سونا نکلتا ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتی زمین ہو ہی نہیں سکتی کبھی بنجر مدینے میں زمین ہو ہی مقتہ سن لیں کلام تو میں نے سو سے زائد لکھے ہیں حضرت اللہ مہم مختی شمشیر رضا صاحب قبلہ کی دعاوں کو لے کر یہ مقتہ جس کے گواہ مولانا حنیف صاحب ہیں تاریخی مقتہ ہے آپ سن لیں میرے سو کلام میں بھی ایسا مقتہ نہیں ہے جو میں مقتہ پیش کروں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ دے دے اگر دعا ہو جائیتی ہے تو میں سمجھوں گا شاعری میری قبول ہو گئی نبی کا در تھاما تھی میں تھا قسمت کی بلندی تھی نبی کا در تھاما تھی میں تھا قسمت کی بلندی تھی نسار احمد سکندر تُو بنا جا کر مدینے میں نسار احمد سکندر تُو بنا جا کر نسار احمد سبحان اللہ سبحان اللہ نسار احمد مدینے پر ہم چلیں اور اپنے بچوں کو چلائیں تو ہندوستان کی زمین پر ہم شان و سوقت سے جینے کا حق رکھتے ہیں اور اگر ہمارا رشتہ اس زمانے میں ایجوکیشن سے کمزور ہوتا ہے علم سے کمزور ہوتا ہے سکھا سے اگر ہم کٹ جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا وجود مدی میں مل جائے گا ہے اور دونوں بہت اہم بات ہیں علی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا ان کی خلقت فرمائی تو فریشتوں سے اللہ نے مصورہ کیا انہی جائل انہی لرد خلیفہ کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں تو فریشتوں نے کہا کہا تھا یا اللہ تو اسی مخلوق بنانے جا رہا ہے جو زمین پر شروع فضاعت فیلائے گی جو ایک دوسرے کا خون بہائے گا اللہ تو اپنا خلیفہ نہ بنا انسان کو نہ بنا اس لئے کہ فریشتے ہم سے پہلے جو جناتوں پیدائش ہی تھی اور ان لوگوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب دیکھے تھے اس لئے فریشتوں نے کہا تھا یا اللہ تو نہ بنا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا ان کی خلقت فرمائی اس کے بعد فریشتوں کو جواب دیا مولا نے فریشتوں کو کیسے جواب دیا اللہ نے کہا کہ فریشتوں تم ان تمام چیزوں کو بتاؤ یعنی دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی قیامت تک ساری چیزوں کی تصویریں اللہ نے سامنے رکھتی اور کہا فریشتوں تم بتاؤ یہ کیا ہے یہ کیا ہے فریشتوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا مولا ہم نہیں جانتے ہیں ان تمام چیزوں کے اسماء تعلم ہمیں نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ آدم تو ان چیزوں کا نام بتا تو جتنی چیزیں دنیا میں موجود ہونے والی تھی اس وقت قیامت تک پیدا ہونے والی ساری چیزیں سامنے آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا بتانے کے بعد فریشتوں کو حیرت ہو لو یہ تو واقعی عظیم ہیں اللہ نے حکم دیا فریشتوں اب تم آدم کا سجدہ کرو جھکا دیا اللہ نے فریشتوں کو کس کے سامنے آدم علیہ السلام کے سامنے لیکن جھکنے کی وجہ کیا بنی کہ آدم علیہ السلام کی خوبصورتی واقعی پڑے حسین تھے لیکن اللہ نے جنت میں بنایا تھا انہیں بہت حسین شہکار خلقت تھے اللہ نے اس انسان کو بنا کر لقد کر رمنا بنی آدم کا تاجہ درخشہ اس کے سر پہ سجایا بہت حسین تھے بہت جمیل تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فریشتوں کو جھکایا آدم علیہ السلام کے سامنے بنیاد کیا تھا علم تھا ایڈوکیشن تھا اور فریشتے جھکے اور ہم اسی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہر بیٹا جو ہے اپنے بات کی وراست کے لئے دنیا میں لڑتا ہے تو سب سے بڑی وراست ہمارے پاس کیا ہے آدم علیہ السلام کا علم ہے اگر ان کے علم سے ہمیں علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ہماری محرومی ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت اسی وقت بتا دی پہلے انسان کو پیدا فرما کر آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فریشتوں کو جھکا دیا علم کی وجہ سے اور یقین جانے جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جو نبی نازِ رحمت ہیں جو اسلِ موجوداتِ کائنات ہیں جو سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر جو قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہے ایڈوکیشن سے شکچا سے پہلی آیت نازل ہو رہی ہے قرآن کی اقراب اس میں ربیت اللہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے آپ تصور کریں جس نبی پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہو رہی ہو اور تعلیم سے مزین ہو وہ اقراب والی آیت ہو وہ شکچا سے تعلق رکھتی ہو اور اسی رسول کی امت اگر پڑھ ہی لکھی نہ ہو تو یہ وقت کا سب سے بڑا حادثہ ہوتا سب سے بڑا علیہ بے سب سے اور یہ حادثہ ہوتے رہا ہے ہمارے ساتھ اور آج یقین جانئے ابھی تو اللہ کے فجل و کرم سے یہ ادھر چھ سات سالوں میں علمی گراف ہمارا ہائی لیبل کا ہوا ہماری تعلیم میں اضافہ ہوا ہے ایڈوکیشن کی دنیا میں مسلمانوں نے قدم آگے بڑھایا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں سچر کمیٹی کا ریپورٹ کیا تھا جب منموہن جی نے سچر کمیٹی کا گھن کیا تھا کیا کہ بھارت میں مسلمانوں کے پچھڑنے کی وجہ کیا ہے تو یہاں یہی درس آگیا تھا کہ ان کا رشتہ ایڈوکیشن سے کمدور ہو گیا تعلیم سے کمدور ہو گیا آج ہم چاہتے ہیں دنیا میں مقام وہی حاصل کرنا تو پھر سے ہمیں اپنے آپ کو علم سے قریب کرنا ہوگا کل علم سے ہمارا رشتہ مضبوط تھا تو ہماری درسگاہ ہمیں دوسرے لوگ پڑھنے کے لیے لائن میں کھڑے رہتے تھے اور وہ اتضاء کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کا ایڈویشن لے لیا جائے پڑھانے کا کام ہم کیا کرتے تھے لیکن آج ہمارے بچے ہی ایڈوکیشن کے نام پر دردر بھٹک رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں پیغمبر پور کی دھرتی پر اللہ نے ایک بیٹا کو پیدا کی اس کا نام جس نے سیاست کی دنیا میں کم وقتوں میں ایک نیا مقام بنایا ہے تو اب یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس بستی سے ایسا پیغمبر پوری دنیا کو جائے کہ آج ایک سیاسی رہنما نظر آ رہا ہے تو کل اس بستی میں ایک حافظ قرآن کے ساتھ ایک آئیس نظر آئے ایک آئیس نظر آئے ایک بہتر ڈاکٹر نظر آئے ایک بہتر وکل نظر آئے ایک بہتر جج نظر آئے یہ کب ہوگا جب ہماری فکر جہے کیا سن کی طرف مائل ہوگی اس لیے جسٹ منا رہے ہیں الطاف راجو صاحب یہ جسٹ نہیں منا رہے ہیں قوم کو ایک بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر جینا ہے تو بچوں کے ہاتھ میں صحیح وقت پر قلم دیجئے اگر آپ کا رشتہ قلم سے مضبوط ہوگا آپ کے بچوں کا رشتہ کتاب سے مضبوط ہوگا تو کل آپ در بطر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہیں ہوں گے ورنہ ہم تھے کہ علمِ کیمیا کے مجید ہم ہی ہیں ایٹم کے ذرات کی خوج ہم نے کی دوربین کی ایجاد ہم نے کی بارود کی ایجاد ہم نے کی لیکن آج ہم صفحہ ہستی سے مٹانے کے بارے میں دنیا ہمیں سوچ رہی ہے جس نے علم کو فروغ دیا علم کا چراغ ہم نے رسول کی آپ کو بتاؤں میں جب پہلا خطبہ مصطفیٰ جانرحمت نے فران کی چوٹی سے دیا تھا پہلا خطبہ تو مکہ اور مدینہ میں صرف گیارہ لوگ جو تھے وہ لیٹریٹ تھے وہ پڑھے لکھے تھے گیارہ لوگ لیکن محض اپنی ظاہری حیات تیر سٹھ سالہ میں جس میں دس سال مکی زندگی ہے دس سال مدنی زندگی ہے اس میں تین سال کی زندگی جو سرکار کی ہے وہ صوبے ابھی تعلیم میں محصور ہو کر رہے ہیں کل ملا کر تبلیغی زندگی بیس سال ہے اس بیس سال کے بعد جب آخری خطبہ جبل رحمت سے آقا دے رہے ہیں نا تو ایک لاکھ چوبیس سزار انسانوں کی زبان پر کلمہ تھا اور وہ سب پڑھنا لکھنا چاہتا ہے یہ میرے سرکار کا علم انقلاب تھا لیکن اسی رسول کے علم کے انقلابی میشن کو ہم نے فراموش کر دیا اس احد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیسے زدہ رہے گا اسلام تو سرکار نے فرمایا تھا حیات الاسلام علم و حیات الاسلام یعنی علم ہی کے ذریعے اسلام کی زندگی ہے تب دارِ ارکم میں مصطفیٰ جانرحمت میں جب ہر طرف سے پابندی لگا دی گئی تھی کہ تبلیغی کام نہیں ہوگا علم کا فروغ نہیں ہوگا تو دارِ ارکم میں میرے سرکار نے صحابیوں کو بھلا کر پڑھایا تھا اور وہ جب نکلے ہیں نا تو پوری دنیا میں علم کا دھنکہ بجا ہے اور ایسا بجا ہے کہ بغداد کی انورسیٹیوں میں ایڈیویشن کے لیے بڑے بڑے ملک کے روسہ اور عمرہ لینڈ میں کھڑے رہتے تھے کہ ہمارے بچوں کا داخلہ لے لیا ہے لیکن اب سوس کا مقام یہ ہے کہ سارے سات سو سال تک بھارت کی دھرتی پر تقریباً موغلیہ سلطنت قائم رہی اور ہمارے عمرہ رہے لیکن ان کی فکر ایڈیوکیشن کی طرف نہیں گئی ان کا ذہن جو ہے تعلیم کی طرف نہیں گیا جب دنیا ایکسپورٹ انورسیٹی بنا رہی تھی تو ہمارے بادشاہ تاج محل کی تعمیر کر رہے تھے جب دنیا انورسیٹیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی تو ہمارے جو رہنما تھے یعنی ہمارے جو ملک کے بادشاہ سے مغلیہ سلطنت کے مائناز لوگ تھے وہ لوگ لال قلعہ اور تاج محل پر پیسے خرچ کر رہے تھے اور دنیا انورسیٹی کا سپنا دیکھ رہی تھی بلکہ تعمیر ہو رہی تھی کاش اس وقت یہ لوگ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے چھوٹے چھوٹے ادارے کھول دیے ہوتے نہ تاج ہمارا علمی زوال نہیں ہوتا وہ تو خیر منائیے سر سید احمد خان کا اور ڈاکٹر زاکر حسین کا جنہوں نے ایک علیگر انور مسلم انورسیٹی اور ایک جامعہ ملیا کا قیام کر کے مسلمانوں کے علمی وقار کو بھارت میں بچا لیا تھا اور آج پھر کوئی پیدا نہیں ہو رہا ہے اور نہ اس کی سوچ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے قوم کے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں اور ان کے علم کو آگے بڑھائیں صحیح بات ہے آج ایک حافظ قرآن کا نمبر اتنا بڑا جشن ہو رہا ہے اور یاد رکھئے گا ایک بچہ جو حافظ قرآن بنا ہے نا اس کے اندر اللہ اتنی صلاحیت اتا فرما دیتا ہے کہ جب وہ تیس پارہ قرآن کو سینے میں جذب کر سکتا ہے محفوظ کر سکتا ہے تو پھر دنیا کے کسی سبجیکٹ کو وہ جتنی آسانی سے حل کرے گا کوئی دوسرا اتنی آسانی سے حل نہیں کر سکتا اہی بجا ہے کہ اس سال جو نیچ کے اگزام میں سب سے توپر ہیں نا وہ سب حافظ قرآن براہ رہے ہیں سب حافظ قرآن نیچ کے اگزام میں جتنے توپر آئے وہ سب حافظ قرآن تکیوں لیکن جو بچہ تیس پارہ قرآن مقدس کو سینے میں محفوظ کر لے گا وہ آسانی کے ساتھ آئی ایس بھی بن سکتا ہے آئی پی ایس بھی بن سکتا ہے اور ڈاکٹر بن سکتا ہے بہت برا لوئیر بن سکتا ہے اب الطاف حسین صاحب آپ کے پاس اللہ نے سب کس نمازہ ہے ہم گریب لوگ ہیں حافظ بن کے رہ گئے عالم بن کے رہ گئے لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے دولت سے نوازہ ہے تو بیٹے کو حافظ قرآن بنا وہ چاہے گا تو اس کا بیٹا آئی ایس بن سکتا ہے آئی پی ایس بن سکتا ہے ابھی ایک مصباحی بنا ہے نا مولانا تو نام روسن ہو گیا کہ داری والا وہ ایک زیلے کا کلیکٹر بن گیا مجیسٹیٹ بن گیا تو ہم چاہیں گے کہ اس طرف لوگوں کو راگی پیا جائے لیکن دین کا علم ضروری ہے دلم کا آخری بات سنگیے دین کا علم اس لئے ضروری ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر بننے کے بعد ملہد ہو سکتا ہے انجینئر بن کے اس کا رشتہ ایمان سے ختم ہو سکتا ہے لیکن ایک حافظ قرآن جب ڈاکٹر بنے گا نا تو حافظ قرآن ہے ڈاکٹر بن کے بھی باپ کی پیشانی میں جنت کا درازہ بھی ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اپنی ماں کے قدموں کے نیچے وہ جنت بھوڑے گا ایک حافظ قرآن اگر انجینئر بنے گا تو بڑا بڑا نقشہ بنا دے گا بہت بہت ہائی ٹکنالوجی کو سامنے دنیا کے رکھ دے گا لیکن اس کے باوجود بھی جب اس کے والد آئیں گے نا وہ ہاتھ کو چونے گا ماں کے قدموں کو بوسا دے گا اس لیے ڈاکٹر انجینئر بنانے سے پہلے اپنے بیٹے کو قرآن اور حدیث کا علم مطا کر دیجئے تاکہ دنیا کے ہر کونے میں چاہے جتنی پڑی کرسی پہ چلا جائے وہ اپنی ایمان کا سعودہ نہیں کر سکتا ہے اپنی قیرت کا سعودہ وہ نہیں کر سکتا ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں نے جو آیت پر یہ اسی پر کافی در گفتگو ہو سکتی ہے بس گزارش یہ ہے جو پیغام علی جناب محترم الطاف عالم صاحب نے دیا ہے اس پیغام کو عام کیا جائے ایک سیاسی رہنمہ ہو کر جب اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ نے اگر دو چار بچے ہمیں آتا کیے ہیں تو ایک بیتا کو حافظ قرآن بنا گیا بنائیے اور یہی بچے کل دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر اعلان کریں گے آج عمر بابو کھڑا ہوگا جیسے سودان و گرہ میں کئی جگہوں پہ بھی قرآن جلایا گیا ہے نا پوری دنیا میں بچے نہیں ہے لیکن یہ بچہ کھڑا ہوگا کہے گا ورک جلیں گے مگر آئیت مقدس کو کسی بھی آج کی شدت جلا نہیں سکتی ہر ایک لفظ سے محفوظ اس کا سینے میں کہ اس کتاب کو دنیا مٹا نہیں سکتی ہر ایک لفظ سے محفوظ اس کا سینے میں کہ اس کتاب کو دنیا مٹا نہیں سکتی میرا وقت سارے ساتھ بہت تک تھا